موسیقی اسلام علیکم اور مرحبا بیک ٹو می چینل کیا حال چال ہیں آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور یہ جو ہے نا کل شام کا کل شام سے میں نے بلوگ سٹارٹ کیا تھا کل رات کا ہے اور ہم دونوں نہ جا رہے ہیں ایکچولی میرے ہزبین کا کچھ کام تھا جس کی وجہ سے ہم گھر سے نکلے اور ہم لوگ جا رہے ہیں پنڈی سائٹ پہ راول پنڈی کی سائٹ پہ جا رہے ہیں اور ہمارے کچھ کام تو خیر بعد میں کام نکل آئے تھے پہلے یہ تھا کہ ہزبین کا کام تھا تو انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ چلو اور ہم کام کر کے واپس آتے ہیں اچھا اب میں آپ کے ساتھ ایک تو یہ شیئر کروں کہ میں صبح سے بہت زیادہ بیزی تھی ہزبین بھی کچھ بیزی تھے تو ہمیں مطلب اپنا کام کر رہے تھے تو ٹی وی ہم نے نہیں دیکھا تھا اب ہمیں بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ لاکڈاؤن اناؤنس ہو چکا ہے میں نے نکلتے ہوئے یا جب میں ابھی راستے میں تھی نا تو تب میں دیکھ رہی تھی میں نے انسٹا چیک کیا تو بہت سارے مجھے اس طرح کے سامنے نظر آئے کہ آج رات سے لاکڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا تو میں نے کہا کہ اچھا مطلب مجھے اتنا شیور نہیں تھا کہ اسلام آباد میں بھی ہوگا یا ہر جگہ ہو رہا ہے میں نے اتنا زیادہ اس کو سیریس نہیں لیا کہ چلو ایت پہ شاید ہوگا یا اس طرح کچھ اچھا اب جب ہم نکلیں نا اتنا زیادہ رش تھا اتنا زیادہ رش تھا کہ ابھی آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا حال ہوا ہوا تھا کیونکہ جب لاکڈاؤن اناؤنس ہوا نا کہ آج رات سے سٹارٹ ہو جائے گا تو میرے خیال میں پورا شہر ہی شاید یا پوری دنیا ہی کوئی باہر نکل آئی تھی اتنا مطلب کہ برا حال تھا نا ابھی میں آپ کو بزار کا حال دکھاتی ہوں کیونکہ ہم لوگ پہلے گئے تھے کام تھا کچھ چیزیں لینی تھی اسمان نے اپنی تو وہ ہم نے لے لی ڈاکٹر کے پاس بھی جانا تھا اس طرح کے ہمارے کام تھے چھوٹے موٹے اچھا وہ کرنے کے بعد میں نے اسمان کو کہا کہ ایسا کریں اب آئے ہوئے ہیں تو مجھے آپ کمرشل مارکٹ لے کر جائیں کیونکہ بلکل ہم وہیں پہ ہی تھے اسی سیٹلائٹ ٹاؤن میں تھے اسی اریا میں تھے تو میں نے کہا چلو آئے ہوئے ہیں کسمت سے ویسے تو آنا ہوتا نہیں ہے تو مجھے نا آپ تھوڑی دیر کے لیے بس مارکٹ لے جائیں میں نے کچھ کاسمیٹکس لینی ہے اور میں نے سوفٹیز لینی ہے اس طرح کی چیزیں لینی ہے اچھا وہ خیر میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں پہلے میں آپ کو یہ دکھاؤں اتنی آج روشنیاں تھی نا ویسے سات بجہ آپ کو پتہ ہے کہ بند ہو جاتی ہیں مارکٹس اور شاپس ساری لیکن آج ماشاءاللہ اتنا اللہ تعالی خیر کرے دعاک تو ہم ہر وقت کرتے ہیں کہ وائرس ختم ہو جائے سب کچھ پہلے جیسا نارمل ہو جائے لیکن ایک چیز آج دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی تھی اچھا لگ رہا تھا روشنیاں ہی روشنیاں تھی اور سب لوگ نکلے ہوئے تھے I know کہ یہ بہتر نہیں ہے اچھا نہیں ہے کہ اتنا کراؤڈ ہو جانا رش ہو جانا لیکن بس دل کو نا ایک خوشی مل رہی تھی اس طرح کی لائٹس دیکھ کے لوگوں کو دیکھ کے روشنیاں دیکھ کے اچھا گرمی تو بہت زیادہ تھی ہم نے گاڑی میں ایسی لگایا ہوا تھا اس لئے شاید آپ کو تھوڑا سا ویو بلر نظر آئے لیکن نا ساری مارکٹس رابی سنٹر چائنا سنٹر جتنے بھی کپڑوں کی ہیں سب کچھ بلکل اوپن تھا اور جب میں نے ان سے پوچھا اب نا اتنا برا جو ہے وہ حال ہوا تھا اور میں نے ویڈیو بھی زیادہ اس لئے نہیں بنائی پارکنگ نہیں مل رہی تھی پھر جب ہم اندر گئے تو اندر بھی برا حال مطلب کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں خود بچوں یا ویڈیو بناوں کیا کروں تو تھوڑی بہت میں نے بنائی کہ میں آپ کے ساتھ ضرور ہی شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں اور اب تو آئی تنگ لوگ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا ہے اور مجھ سے نا بہت سارے کمنٹس یہ بھی آ رہے تھے کہ آپ ہوم ٹاؤن اس بار کیوں نہیں جا رہی ہیں تو ایک یہی ریزن تھی کیونکہ وہاں پہ بھی ہم نے سنا ہے کہ بہت زیادہ کیسز آئے ہوئے ہیں اور اب تو لوگ ڈاؤن کا تو خیرہ میں آئیڈیا نہیں تھا لیکن وہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے میرا اس بار جو ہے وہ تھوڑا سا ففٹی ففٹی تھا اور ہے بھی ابھی بلکہ دیکھیں جی ابھی تو دو تین دن ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا خیر ہم لوگ سارے کام کمپلیٹ کرنے کے بعد آ گئے کمرشل مارکٹ میں اور یہ بہت ہی ہاں کی فیمس مارکٹ ہے راولپنڈی کی اور ایک اور چیز یہ کہ ہمارے میری اور میرے ہسبرن کی بھی گھر والوں کے ساتھ بھی بہت پیاری یہاں کی میموریز ہیں بہت زیادہ یہاں پہ آتے تھے بہت زیادہ شاپنگ کرتے تھے گھومتے تھے کھاتے تھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کھا پی کے چلے جاتے تھے تو ہماری بہت پیاری میموریز ہیں اچھا جیسے ہی گاڑی کی مر مر کے مشکل سے پارکنگ ہمیں ملی تو اس کے بعد میں سب سے پہلے آئی باٹا پہ اب میں نے نا اس بار لینے تھے بورجان سے سوفٹیز جو سلپرز ہوتے ہیں میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں بورجان سے لوں گی ذرا اچھے والے اب یہاں پہ ہم آئے باٹا کے سامنے ہی ہم نے گاڑی پارک کی تو مجھے میرے حزبن نے کہا کہ چلو بس یہی سی جو لینا ہے لے لو جلدی جلدی یہاں پہ ہم آئے تو رش یہاں پہ بھی کافی تھا لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی جو میں ربڑ کے لینا چاہ رہی تھی وہ بلکل بھی کوئی خاص یہاں پہ ورائیٹی نہیں تھی ایک آدھی رکھے ہوئے تھے جو کہ میں نے لے لیے اور اس کی سٹوری بھی میں آپ کو بعد میں سنا ہوں گی کہ وہ میں نے جو لیا ہے نا کیونکہ میں اب جو بھی دیکھ رہی تھی تو مجھے عثمان کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ پھر سلپ ہوں گے یہ اچھے نہیں ہے ایسے نہیں ہے ویسے نہیں ہے تو فائنلی بس میں نے ایک فی الحال گھر میں پہننے کے لیے لے لیے اچھا اس کے بعد میں نے تھوڑی سی کاسمیٹکس لیے اپنی بہت زیادہ نہیں لی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی اور وہ لے کے میں جیسی باہر نکلی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اندر شاپس میں رش ہے تو زیادہ ٹھہرنا وہاں پہ اچھا نہیں تھا پھر جی میں نے یہاں پہ لیا اپنے لیے پان کیونکہ مجھے میٹھا پان بہت اچھا لگتا ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جلدی جلدی سے مارکٹ ہم نے کوئی وزٹ نہیں کی پھر ہم آئے ہیں ریفریشمنٹ پہ ریفریشمنٹ بہت ہی جو ہے نا ہم کچھ سال پہلے ڈیلی آتے تھے یہاں پہ ریگولر آتے تھے ڈیلی مطلب ڈیلی رات کا کھانا کبھی کھاتے تھے ناشتہ کرتے تھے یا سنیکس کھانے کے لیے جیسے دائی بھلے گول گپے یہ چیزیں کھانے کے لیے آتے تھے آج جیسے یہاں پہ آئے تو جہاں بھی ہم جا رہے تھے جو ہماری پسند کی چیزیں تھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی شام کے بعد سے ہر چیز آج ختم ہو گئی اتنا زیادہ آج رشت تھا کہ ہمارا جتنا فود تھا اور جتنی چیزیں تھی وہ سب ختم ہو گئی ہم لوگ پھر دیکھ رہے تھے کہ اب ہم کچھ تو لے آئے ہیں تو اتنا آپ دیکھیں کہ لوگ ما شاء اللہ لوگ ڈاون کی وجہ سے سب انجوائے کر رہے تھے اور آپ کو ایک اور اچھی بات بتاؤں کہ اچھی بات آئے یا پتہ نہیں اب مزے کی بات آئے یا کیا آپ اس کو ایسا جوک لیں گے کہ سب یہاں پہ یہی بات کر رہے تھے کیسا لگ رہے کیا چاند رات آئے ایسا ماحول بنا ہوئے سب اس کو چاند رات ہی سمجھ کے منہ آ رہے تھے پھر جب ہم یہاں پہ آئے تو پھر میں نے عثمان کو کہا کہ مجھے پلیز آج لیمن سوڈا پینہ ہے ہر صورت میں پینہ ہے تو میں نے بھائی صاحب کو کہا کہ ان بھائی صاحب کو جو بنا رہے ہیں ان کو میں نے کہا تھوڑی سی برف کم رکھ دیجئے گا کیونکہ برف سے تھوڑا میرا گلہ خراب ہوتا ہے لیکن میں آج پی کے جاؤں گی اچھا جی خیر ہم مشکل سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے لے کر آگئے یہاں پہ اور ہم نے لیا ہے ایک دکہ اچھا جہاں سے ہم لیتے ہیں ریفریشمنٹ سے وہاں پہ سب کچھ بلکل ختم تھا نان بھی ہمیں نہیں ملے تو ایک پراتھا تھا تو انہوں نے کہا پراتھا ہے اگر آپ پچھ آئیے تو ہم نے کہا چلو دے دو کچھ نہ کچھ تو کھائیں گے اور یہاں کا جو ٹکہ ہے نا لیک پیس یہ دیتے ہیں پورا نان بھی ہوتا ہے بہتی بہتی ٹیسٹی ہے میں ٹو تھاوزنڈ سے آئی ٹھنک ایٹ سے یہاں پہ آ رہی ہوں اور کھا رہی ہوں اور بہت مزے کی چیزیں ہوتی ہیں ریگلر آتی تھی میں بہت مزے کی ہر چیز ہوتی ہے اچھا اس کے بعد لیے میں نے گول گپے اور آج گل گپے کھا کے جو مزہ آیا نا مطلب کہ پوری رات کی کتنے دنوں کی میری جو ٹینشن تھی منٹلی تھکاورت تھی سب کچھ ختم ہو گیا اتنا میں نے گل گپے کھا کے انجائے کیا نا کیونکہ ترس گئی تھی میں گل گپے کھانے کے لیے اور عثمان آج مجھے کہتے رہ گئے کہ خیال کریں گلہ خراب ہو جائے گا وائرس ہے میں نے کہا نہیں آج نہیں آج میں گل گپے کھا کے ہی جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے اچھا جی گل گپے کھا لیا اور اس کے بعد جو میرے گلے کا حال ہوا ہوئے نا آج میں وائس آور بھی رک رک کے کر رہی ہوں کیونکہ گلہ میرا بہت زیادہ گل گپے کھانے کے بعد خراب ہو گیا لیکن مزہ بہت آیا اچھا ہم اس کے بعد بس یہاں سے اب جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ تھوڑی بہت چیزیں لی ہم نے زیادہ لی نہیں رش کی وجہ سے لیکن انجائے کیا چاند رات والی فیل لے کے یہاں جا رہے ہیں ہم یہاں سے اس کے بعد میرے حزبن نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے کھانے کیسے کچھ ملا نہیں ہے جی نائن جاتے ہیں اس دن میں نے جو شنواری کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور ہم لوگ گئے تھے جو میں نے آپ کو فوڈ سٹریٹ کا بتایا تھا تو یہاں پہ جو چپلی کباب تھے اور کابلی پلاو تھا وہ لینے کے لیے ہم آئے اور یہاں پہ بھی ہم آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ جی آج تو کھانا ختم ہو گیا اور شام کے بعد سے اتنا رش ہو گیا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا تو میں بڑی یہ تھا کہ میں خیر کباب مجھے یہاں کے اچھے لگے تو اسمان آئے تھے لینے کے لیے کابلی پلاو تو میں نے ان بھائی کو کہا میں نے کہا دیکھیں ہم اتنے دور سے آئے ہیں بہت دور سے ہم آئے ہیں آپ کے صرف کباب کھانے کے لیے اور آپ نے جو ہے نا دل توڑ دی ہے ہمارا اتنے دور سے ہم ڈرائف کر کے صرف آپ کے کباب کھانے آئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے آ کے مجھ سے معذرت کی کہ ہم کیا کریں جی ختم ہو گئے تو بچارے آئے میرے پاس پیشلی اور تھوڑا سا جو ہے یہ اسی وقت فرائی کر کے لیے آئے کہ اچھ آپ آئی ہیں تو اس طرح نہ جائیں تھوڑا سا پیسٹ کر لیں بس یہی ہمارے پاس رکھا ہوئے اور کچھ نہیں ہے تو اتنی مجھے خوشی ہوئی نا کہ چلو اتنے دور آئے کچھ نہ کچھ تو اب جو ہے اپنی پسند کی چیز کھا کے ہی جائیں تو خیر یہ انہوں نے مجھے دیا اور اسمان نے پھر کہیں اور سے جو ہے وہ قابلی پلاؤ لے لیا تھا کیونکہ اب آئے تھے تو کچھ نہ کچھ تو لے کے جانا تھا ہم نے اچھا جی اب ہم آئے تھے تہذیب پر کیونکہ اسمان تو خیر بہت زیادہ تھک گئے تھے لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر لوگ ڈاؤن ہوا یا کچھ ایسے ہوا باہر نہ نکلنا ہوا ویسے مشکل ایسا ہو لیکن کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں تو تہذیب پر میں آئی تو آپ دیکھیں عید کی تیاریاں یہاں پر بھی سٹارٹ ہو چکی ہیں سب کچھ انہوں نے جو ہے ڈیکوریٹ کر لیا ہے بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے تو اچھی فیل آ رہی تھی اور اس کے بعد موسم بھی بڑا پیارا یہاں پر ہو گیا تھا بہت انجوائی کیا ہم لوگوں نے تہذیب پر میں نے زیادہ کچھ تو نہیں لینا تھا میں نے بریڈ اور نیم کوز اس طرح کی چیزیں لینی تھی اندر جب میں آئی نا یہاں پہ تو کچھ نہ کچھ تو خیر تھا ویسے چیزیں تو نہیں تھی جیسے ہوتی ہیں یہاں پہ لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ میں نے لے لیا جس میں کہ چائے کے ساتھ میں نے صرف ایک ڈونٹ لیا تھا اور ایک لیا تھا انہوں نے دو دے دیا پتہ نہیں گھر آکے میں نے دیکھا تو میں نے اس ٹائم جلدی میں دیکھا ہی نہیں کیونکہ اسمان گاڑی میں تھے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بس جلدی سے جور لے کر آؤ اور بریڈ میں نے لی کیونکہ تہزیب کی بریڈ کے علاوہ اس دن میں گرین ویلی سے بھی لائی تھی لیکن بلکل بھی مجھے مزہ نہیں آیا اس کی بریڈ کی بات ہی ہو رہا ہے کوئی کمپیریزن ہی نہیں اس کی بریڈ کا یہ تھا جی میرا آج کا ولوگ اور چاند رات والی جو ہے ایک فیل لے کے ہم واپس جا رہے ہیں موسم بہت پیارا ہو گیا تھا بہت 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 مزا آیا تو ولوگ اچھا لگا ہو تو لائک کر کے جائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی thank you for watching اللہ حافظ